اپنی خوشیوں کو بنایئے یادگار اے آر کے گرینڈ فنکشن ہال کے ساتھ اے آر کے گرینڈ فنکشن ہال نیئر کاکتیا اسکول ایکلاس پور روڈ رائی چو ناظرین عرب ایونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند پر ہر مسلمان اپنی جانت فربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ملک بھارت میں گوشتہ چند دنوں سے آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند میں گستاخی کیے جانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں گوشتہ دنوں میں نپور شرما اور اب حضراباد کے راجہ سنگھ نے اس طرح کی گستاخی کی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک لہر پھوٹ پڑی ہے اس سلسلے میں ہمارے عزیز محمد حسن موسیل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ایک تجویز قوم کے سامنے رکھی ہے وہ تجویز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ریچو شہر کے ٹپ سلطان گارڈن میں اس وقت تک احتجاج کو بٹھا جا سکتا ہے جب تک کہ راجہ سنگھ کو کوئی سزا نہیں ہو جاتی جس طرح سے شاہین باغ یا پھر کسان آندولن کے طرز پر ایک احتجاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان شاند پر خربان ہونے کے لیے بھی کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ شاہین باغ احتجاج کا کافی اثر ہوا اسی طرح کسانوں کے آندولن کا بھی کافی اثر ہوا اور یہ دونوں آندولن کامیاب کہلاتے ہیں اسی طرح تمام مسلمانوں کو اور تمام سیکولر بھائیوں کو چاہیے کہ ریچو شہر کے ٹپلدان گارڈن میں ایک ایسا ہی احتجاج منظم کیا جائے اور پرمننٹلی یہاں پر اس وقت تک احتجاج کیا جائے جب تک کہ راجہ سنگھ کو کوئی سزا نہیں ہو جاتی انہوں نے ریچو شہر کے دانشور طبقے کو اس بارے میں ظہر کرنے کی تجویز بھی سامنے رکھی ہے اگر کوئی اس سلسلے میں آگے بڑھتا ہے تو محمد حسن محسین نے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ تاؤن کرنے کو تیار ہے چنانچہ اگر کسی کوئی اس بات میں دلچسپی ہے تو وہ محمد حسن محسین کے اس پل نمبر پر کانٹرٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سب سے پہلے میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں آج جو ماحول بھارت میں ہندوستان میں چل رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بارہا 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 ہو رہی ہے ہر شخص اپنی منمبانی کر رہا ہے سرکار کی شان میں گستاخی وہ الفاظ بولنے کے بتانے کے سننے کے بھی نہیں ہے بھارت میں سبی کو رہنے کا عدیقار ہے یہ سبی لوگ مل کر اس ملک کو آزاد کرائے ہیں خاص کر مسلمانوں کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے مجھے پوچھے تو اس کی اگر تفصیل دو بولے تو انشاءاللہ وتعالی تمام تفصیل دیتا ہوں میں آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم انسانیت کے لیے رحمت اللی العالمین بن کر آئے ہیں آخا کی شان میں اس طرح گستاخی کر رہے ہیں چاہے وہ ڈکن ہرال کا معاملہ ہو چاہے وہ نپور شرما کا معاملہ ہو چاہے وہ جندال کا ہو آج خاص کر راجہ سنگھ تو نہیں ہے وہ سنگھ ہے مر راجہ تو نہیں ہے اس کا معاملہ ہو حد سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف بھارت کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں لوگ جو تکلیف دے رہے ہیں صرف بھارت کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ان کا مقصد ہے نہیں نہیں راجہ نہیں بچے سارے دنیا کے جو اچھے انسان ہیں جو انسانیت رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے آیات کو پڑے ہیں جانتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بے انتہا تکلیف ہو رہی ہے جو انسانیت رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے آیات کو پڑے ہیں جانتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بے انتہا تکلیف ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں بھارت نہیں آپ ابھی بچے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی کانسٹیٹیونسی کتنی ہے اتنے پیر پھیلاو آج جو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ حکومت ہمیشہ آپ کی رہنے والی نہیں ہے کسی کی بھی حکومت پہلے نہیں تھی آج تمہاری بھی حکومت ہمیشہ کیلئے نہیں رہے گی سمجھ لو یہ وارننگ ہے مسلمان اتنا ہی بھارت میں رہنے کا حقدار ہے جتنا کہ اور ہمارے بھائی بھارت میں رہنے کے حقدار ہیں ہم مسلمان بھارت کو کیا کیا دیئے ہیں وہ آپ نہیں جانتے نادان ہیں آپ نادان ہیں نادان ہیں اور ہمارے لوگوں میں یہ کمزوری ہے کہ ہم بھارت کے واسطے کیا کیا خربانی دیئے اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے کیا کیا خربانیاں دیئے مال دیئے تن من دھن علماء دین اپنے سروں کی خربانی دیئے 65 ہزار سے زیادہ ہم مسلمان یہ بھارت کے 85-80 سال کے اندر نہیں آئے سالوں پہلے 800 سال حکومت کرے اگر ہم ایسے ہی آج آپ جو کر رہے ہیں زلالت زلیل حرکت اگر ہم میں وہ بات رہتی تو ہم آپ کو آنے بھی نہیں دیتے ہم مسلمان ہیں سب کے ساتھ رہنے کا ہمارا ادھیکار ہے ہماری سوچ ہے ہمارا پاس و لحاظ ہم سب کا کرتے ہیں اور ہم سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ اکیلے اس ملک میں نہیں رہ سکتے آپ کے باپ کا ملک نہیں آئے ہم اپنی پسند سے اس ملک میں ہیں انشاءاللہ رہیں گے اور تھے پہلے آج جتنے بھی ویراست میں جو اجائب گھر ہیں جو منومیٹس ہیں وہ مسلمانوں کی دین ہیں مسلمانوں کو اس طریقے سے ترکت اگر ہم میں وہ بات رہتی تو ہم آپ کو آنے بھی نہیں دیتے ہم مسلمان ہیں سب کے ساتھ رہنے کا ہمارا ادھیکار ہے ہماری سوچ ہے ہمارا پاس و لحاظ ہم سب کا کرتے ہیں اور ہم سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ اکیلے اس ملک میں نہیں رہ سکتے آپ کے باپ کا ملک نہیں آئے ہم اپنی پسند سے اس ملک میں ہیں انشاءاللہ رہیں گے اور تھے پہلے آج جتنے بھی ویراست میں جو اجائب گھر ہیں جو منومیٹس ہیں وہ مسلمانوں کی دین ہے مسلمانوں کو اس طریقے سے تکلیف دیں گے تو بھارت سے مسلمان نہیں جائیں گے ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ ساری دنیا کے خاطر رحمت اللیل آلمین بنا کر بھیجیں آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں یہ ہم کسی بھی قیمت پر نہیں برداشت کریں گے اللہ مظلوموں کی سنتا ہے اگر سن لیا تو کہاوت ہے چکی میں جاؤ کے ساتھ یہوں کے ساتھ جاؤ بھی پیسے جاتا آپ سمجھ رہے ہیں مسلمان ہی تکلیف میں نہیں نہیں پہلے آپ تکلیف میں آؤگے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے لیے ہمیں اچھی چیز سوچنا ہے اچھا کرنا ہے اچھا رہنا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم اکیلے رہیں گے نہیں رہ سکتے راجہ 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 سنگھ راجہ نہیں رہ سکتا تو اکیلا ہمارے ملک میں سبھی کو مل جھلک رہنے کا عدیقار خانون دیا ہے وہ خانون ڈاکٹر بابا صاحب امبرڈ کر بھیمرو جی نے بنایا ہے سبھی کو پوچھنے کا مانگنے کا احتجاج کرنے کا حق جتانے کا حق منوانے کا حق دیا ہے میں شہر ریچور کے تمام لوگوں سے عدبن 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 گزارش کرتا ہوں کہ سارے اچھے لوگ خاص کر مسلمانوں سے اتنی بھی انہیں کمزوری اپنے آپ دوسرا یہ ہے کہ شاہن باغ میں احتجاج کرنا ہمارا خانونی ادھیکار ہے ہمارے خانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہم حق ماننے کے لیے حق منوانے کے لیے سچ بلوانے کے لیے ہم احتجاج خانونی تریخے سے کر سکتے ہیں کسی کو بھی خانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے جب تک کہ نپور شرمان جندال یا سنگ ڈیش ڈیش کو کیفر کردار تک پہنچانے تک ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے وہ دھرنے کو جاریہ اور ساری رکھیں گے آج تک ہمارے کو ہماری پوری باڈی میں ہر پارٹس کو توڑ کر کچل کر مروڑ کر رکھیں اب ایک دل جو بچا ہے دل میں ہمارے آخہ کی محبت بسی ہوئی ہے اس دل کو ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ اگر حکومت جس طرح دلی میں کسان بھائیوں پر گاڑی روند کر جس طرح شہید کیے ہیں اگر شاہین باغ ریچور میں بھی اگر شہید کرتے ہیں تو ہم وہ شہادت پانے کے لیے تیار ہیں پیٹ دکھا کر بھاگنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ان لوگوں کو سزا سخت سے سخت سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اچھا یہ بتاؤ ہم مسلمان کسی بھی مذہب کے پیشوا کو رہنما کو سوامی کو فادر کو کسی بھی شخص کو ہم ایک لفظ تو بولے ایک مثال بتاؤ اگر کوئی مسلمان کسی کو بولا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا انشاءاللہ میں اس کا بدلہ لینے کی کوشش کروں گا ہم معصوم مسلمانوں پر ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم آخا کی شان میں گستاخی کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کیا آپ کا ملک ثابت اور سالم رہ سکتا ہے ہماری بدلہوں سے چل سکتا ہے سبی کی دعائیں ہونا ایک گھر چلانا ہے تو کام کرنے والی کی بھی دعا چاہیے جب جا کر ایک گھر چلتا ہے یہ تو ملک ہے اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں ساری دنیا کا مسلمان بھارت کے مسلمانوں کے طرح نہیں ہے وہ بھی دل میں جذبہ رکھتا ہے مر نہیں بول رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے ہمیں نہیں پتا مر بھارت کے مسلمان زندہ ہیں انشاءاللہ ہم زندہ رہنے کا ثبوت دیں گے ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں گے اور آخہ کی شان میں گستا کی کرنے والے کا انجام دیکھنے تک ہم زندہ ہیں ہمیں دونوں کی پرواہ نہیں ہے ہمیں اس ملک میں تمام کے ساتھ رہنا ہے تھے ہے اور رہیں گے کسی بھی وقت سرکار کی شان میں گستا کی کسی سے بھی ہم برداشت نہیں کریں گے میری پھر ایک دفعہ پرزور اپیل ہے سارے شہر کے شہریوں سے زلے کے شہریوں سے خاص کر زلے کے شہریوں سے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بھائی جو اچھی مزاج کے ہمارے ہمخیال دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں اور انشاءاللہ شاہین باغ میں منظم طریقے سے مستقل مزاجی سے بہت پرسکون انداز سے خانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ہم احتجاج کریں جب تک کہ ان پورے لوگوں کو ان کی صحیح سزا نہیں ملتی میری سیبارہ مقرر یہ اپیل ہے یہ جو احتجاجی میمورانڈم دیے پرسیشن نکالے یہ اپنی جگہ ٹھیک بات ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں مگر اس پر اقتفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت میں حکومت کرنے والے اتنے طاقتور ہیں آپ لوگوں کو مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں ہے ان پر یہ جون چلنے والی نہیں ہے یہ خود پلان بنا کر issue کرا رہے ہے ایسے میں ہم لوگ آپس میں اتفاق سے مل بیٹ کر کسی ایک جگہ ایک چھوٹی میٹنگ کر شاہین باغ کا پرپوزل رکھ کب سے شروع کرنا کیسا شروع کرنا یہ مشورہ